یہ ٹیم دارکودر صاحب کرے گا ہے ٹیم پاکسن اس لائے گا ہے ان کو انڈے کرم انڈے لگوا کے دنہیں سردیوں میں یہ وہ کام شروع کرے ہیں میں بابڑ کے اوپر بشاہ بھی کرنا پسان نہیں کروں گا اب میں بابڑ کے اوپر بشاہ بھی کرنا پسان نہیں کروں گا یہ میرے بڑا بہت بہت قیمتی ہے پی سکور میں آؤٹ ہو گیا وہ جاہل کو پتہ ہی نہیں پر یہ بنایا کس نے بنایا میں تو ایرانو جس نے اس کو بنایا ہے آپ کے لئے ایک میچ ہوتا ہے پیچھے چوبیس کروڑ لوگوں کو دل ہوتا ہے میں انڈپکا ہوں ہوں لانت ایسی ٹیم پہ یار ہم سارا دن بیٹھتے ہیں ادھر پاکٹانی ٹیم ہے ہماری ہم اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن بڑا ہی خوشہ ہے گئی بہت خوشہ ہے ہاں ہوں میں ایک چھوٹیز ہی خوشی ہے یار یہی میچ جیتے گی چلو آپ انڈیا سے ہار گئے ہو آپ سری لنکا سے تو جیتو یار اس سے بھی ہار نسیم شاہ اور ہاریس آف ہوتے تو کیا یہ میچ ہمیں سری لنکا سے جیت جاتے ہیں ہم ان کو دو سو بیس تک نہ جانے لیتے ہیں پاکستان ہار گیا بھائی جان کیا کہہ سکتے ہیں بس یہ تو ہے پیلڈنگ کی کمی کی ہو جیسے اگر پیلڈنگ سے ہی ہوتی تو یہ بلکل ٹھیک ہوتا انہوں نے کیا پرفارم کی پورے ایشیا کپ میں چھوٹی ٹیم سے کھیلے ہیں بڑی ٹیم سے نے انڈیا کے ساتھ سری لنکا سے یہ کس چیز کی ان کو گار میں جو نا گولی ڈنڈے کھلا ہو ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ کرکر کا یہ بڑی ٹکٹیں گھیل سکتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس نے انٹرنیشنل میں یہ ٹیم کو لے پاکستان کی ناکار فیلڈک کی ہو جیسے پاکستان آجار گیا یہ سی ہو جیسے سری لنکا جیت گیا لیکن کوئی بات نہیں لگ رہے ہوتے تو اس میں سے اکمیتے ہار نہ ہوتا ہے اور کیا کہوں گا میں اس پر نہ آپ کی بولنگ ٹھیک نہ آپ کی بیٹنگ ٹھیک آپ کی کیا کپٹنسی ہے ولید بھائی کیا بات آ جتنا دکھی کیوں بیٹنے ہیں کوئی بات نہیں کر ہم ایشیا کبھار گئے ہیں یہ بھائی ابھی کہہ سنگو گرم انڈے بیچنے جائیں گے گمراہ ہی نہیں مانتا یار اس طفح تو انہوں نے آپ کو کل دیپ کل دیپ میں تو چھکے چھڑھا دی ہیں ہمارے چھکے چھڑھا کے رکھتے ہیں ہمیں ایسے دو ہے ایسے گندے کپڑے دھوتے ہیں ایسے یہ بلکل ایسے پانچ وکٹے لے گیا وہ آپ کی یاد سپینر آ کے آپ کی پانچ وکٹے لے گیا اب اور کیا کہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شداد پھان سے وہ کل دیپ آ کے کر گیا اس قابل ہوتے تو پاکستانی واہم کا دلنا اتنا توڑتے ساری واہم بیٹھی ہی تھی میں صبح سے بیٹ کر رہا تھا ہمیں آخری پریشانوں کے آنسو بھائی کے نکل آیا بھائی بھائی آپ صبر میں کرنا چاہیے آخری اوپر منہوں نے منت کیا لیکن ایک مول پر تو اس کو چاہی تھا دبل لے دیکھیں یہ پاکستان کی وہ ببلک ہے جن کا اسٹم دل ٹوٹ کے چور چور ہو گیا آپ بڑی ٹیم کے کلام ڈیوان کو پیسے نہیں دے رہے ہم ان کو کھیلنے کے پیسے دے رہے ہیں بھائی ٹیم پہ کیا انہوں نے میچ پہ نہیں دیان دیا انڈیا کے ساتھ اتنا براہ آ رہا ہے اب صحیح نہیں ہوا ان سے ان کو انڈے کرم انڈے لگوا کے دیں صرف دیوں میں یہ وہ کام شروع کریں ہم پاکستان سری لنگا سے بہت کسی سے بہت بورے طریقے سے آ رہے ہیں اس میں آپ ہی کیا فیلنگ تھا فیلنگ تو یہ ہے جو ابھی ہم کچھ بول نہیں سکتے ابھی ابھی لگا ہے صدمہ صدمہ بڑا اور ہماری فیلنگ ہمارا دل ٹوڑ گیا سارے پاکستان کا پرشہ ہے فائٹ اچھی کیا ہم نے ہمارا ٹوٹل تھوڑا سکور پہ کم لگ گیا تھا اس وجہ سے یہ بالنگ بھی ہمارے سے اتنی خواست کوئی میڈل آور میں ہمارا کوئی اتنے اچھی بالنگ نہیں ہوئی سونا صاف کر رہا ہوں بہت اداس ہیں بھائی جان ہمیں بھی دکھا ہے ہمیں بھی دکھا ہے میرے بہت 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 قیمتی ہے وہ جاہل کو پتہ ہی نہیں یہ بنایا کہ بابر تو میں کس نے بنایا میں تو ہرانو جس نے اس کو بنایا کرپٹن بگر زمان بابر زمان نکیہ کیا مجھے دونوں نکیہ کیا کوئی سکور نہیں کیا فضول میں ہم پاکستان ان کے لیے بیٹ کرتے ہیں بابر آزم پر پیسہ کمانے ہے اس کے لئے پاکستان پر اس کو پاکستان جہنم میں جائے کوئی نہیں اسے پیسہ کمان کے جانا اس نے اس کا عوام کی فیلنگ کا کوئی ہی پتہ نہیں ہے میں لہذا یہ کہوں بھائی آج کے بعد پاکستان آپ کا مہد نہ دیکھو یہ ٹی ٹونٹی میں میں کہو یہ ٹیم اگر ہے تو پاکستان ٹی ٹونٹی بھی ہارے گا اگلے ورلڈ کپ جتنے سب بارے گا یہ ٹیم رہی تو کیا بات ہے نسیم شاہ اور حریص روف کی کمیں اس ٹیم کو تا قیامت رہنی ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنا ہوا بنایا ہویا اور واقعی وہ ایک ورلڈ کے بیسٹ والا رہے ان کے بغیر آج ہم نے دیکھ لیا اگر یہی ہماری بالنگ اٹیگ ہوتا ہے شاہین نسیم اور حریص ہم انہیں دو سو ہی نہ بنا دے جہاں تک میں نے میں دیکھ کرنا مجھے شاہین شاہ کی بالنگ بہت ہی بیک لگی اور انہوں نے بہت زیادہ سکور تھا ہے یار وہ ریدم میں نہیں آ رہے تھے پتہ نہیں کیا ان سے ہو ہو انہی رتیابی سی بات ہے پتہ نہیں بس یہ بھائی جان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور یہ انٹرویو دینے میں بلکل ناکام رہ رہے ہیں جسنا ہاتھ پاکستان رہا ہے تو انشاءاللہ ہم میز رکھتے ہیں کہ نیکس ایشیا کا ہم دورو لے کے جائیں گے بابر آزم بابر آزم کی ہوئی تھی پورے میڈیا نے پاکستان شہین شاہ شہین شاہ تو کیا پرموکنس ہی ہے نو آپ نے کپتان چاہیے ہم نیا کہتا ہے آپ کی پاس اپشن بھی کیا آپ کی کرکڑ بھور کیا کپتان آپ لے کے کریں کہ مجھے آپ نام بتا دیں ہمارے پاس تو بڑے اچھے کپتان ہے یا نہیں کہ کوئی نام بتائیں شہین فریدی اب شہین فریدی کپتان ہے کہ کپتان نے نہیں کرتا شہین فریدی کہ ٹیم میں رہنا پتہ نہیں پوسیبل ہے گا نہیں کیے تو اس کا ذرا نہیں ہل رہا تو کسی پورے اشیا گم میں اس کی کیا پرفومنس ری مجھے بتائیں ہوئی بھی نہیں پرفومنس ری تو کہا آپ کو کپٹن بنائے اندھر بھرنے آج یا ہم کو چوتیا بنایا ہوا ان لوگوں نے